السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ہم سب خیرے سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے توٹکا لے کریں وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی آسان بھی ہے اور آپ کے لئے مفید بھی ہے اور سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ توٹکا صرف اور صرف آپ کا جو چہرہ ہے چاند جیسا بنانے کے لئے نہیں بلکہ ان تمام مسائل کے لئے جن کا آپ فیش کرتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اگر آپ کی ایج کم آپ کی زیادہ ہو رہی ہے جس سے آپ کے چہرے کے اوپر جھوڑیاں پڑھ رہی ہیں ڈارک ریس شو ہو رہی ہے آپ کی سکن کی جو اولڈنیسٹ ہے وہ شو ہو رہی ہے اس کے لئے سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو سکار بن جاتے ہیں آفٹر دا پیمپلز جو سکار ہوتے ہیں اس کے لئے اور تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے جو پیمپلز کے جو سائن شو ہوتے ہیں جو نشان بن جاتے ہیں تھرڈ اس کے لئے اور فورتھ میں سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے چہرے کے اوپر داگ دھبے ہیں اور پیمپلز ہیں وہ نہیں جارے تو اس کے لئے اور فائف نمبر پہ فائف نمبر پہ ویورز سب سے امپورٹنٹ بات اسے میں نے ٹائٹل میں بھی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے کی جو شائننگ ہے جو اس کی خوشنمائی ہے جو اس کے زہری لکنگ ہے نیچرل لک کو واپس لانے کے لئے کیونکہ جب آپ ہم کاسمیٹس کا استعمال کرتے ہیں ہم کریمز کا استعمال کرتے ہیں اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں ایسٹیٹیز زیادہ ہوتی ہے ایسٹیٹیز بہت زیادہ اس میں پائے جاتی ہے جس سے آپ کی جو سکین ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے سکین بریک ہو جاتی ہے جس سے وائٹنس پر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ چمک وہ اٹریکشن وہ نیچرل لک ختم ہو جاتی ہے اس کو واپس لانے کے لئے اور سکس نمبر پر آپ کے چہرے کو وائٹنس دینے کے لئے اچھا وائٹنس کا میں ورڈ ایکسپینڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کلر کو ریڈنس کرنا اس کو وائٹ کرنا ایک وائٹنگ گلوئنگ ہوتی ہے یعنی کہ دودھ مائل لانے کے لئے یہ ایک لہتس پرسپیکٹو ہے جس کو میں آپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان سب کے مسائل کو حل کرنے کے لئے چھوٹا سا ٹوٹکا ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن میرے تمام ویورز اس کو لازمی ٹرائب کیجئے گا کیونکہ یہ نیچرل لک ختم ہو جو آپ کی سکن کو بوسٹ کرتا ہے آپ کو اتنا ملٹیپل وائٹمینز دیتا ہے کہ آپ کوئی سوچ بھی نہیں ہے تمہارٹر کی بات کرتا اس میں وائٹمینز ہوتے ہیں وائٹمین ڈی سی اے کا مکسٹر ہوتا ہے جو آپ کی سکن کی جو آپ کی جو رننگ اپ ہوتی ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے آثینٹسٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں جب آپ کو نیچری گلو دے رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک اور انٹیگریٹر استعمال کریں گے اس کی بات کرنے اس میں وائٹمینی ای بہت زیادہ مقدار میں پہ جاتے ہیں وائٹمینی ای کے بارے مگر آپ رسرچ کریں گے تو آپ اس بات کی بات بھی نظر آئے گی کہ آپ کے ہیر کے لئے آپ کی سکن کی جو اوڈنیس تو دور کرنے کے لئے سمال ہو رہتا ہے تو فائنلی ہم آتے ہیں اس ریسپی کی طرف آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو کس طرح یوز کرنا ہے بہت آسان ٹوٹکا ہے بلکل آسان ہے لیکن میرے ویورز آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو چیز میں بتاتا ہوں یہ نیچرل ہیں اور ان کے بلکل سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والے اگر آپ استعمال کریں تو بہت آسانس لئے بات مسئلش ریکھوں مسئلش اگر اگر گرم پانی سے اس کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہوگی اچھی اور اس کو آپ نے ریگلور طور پر ویک میں کم سکم تین مرتبہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ایک ہی ویک میں آپ کو پوزیٹیو نظر آئیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے چیزے کتنی کتنی گلو ہو رہی ہے کتنی شائننگ آ رہی ہے کتنی آپ کی جو اٹریکشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ویورس مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک ہے اللہ حافظ